موسیقی تو دیدی نے لاتھی برسائی خبر یہ بھی کہ چمپائی سورین بی جے پی میں آئیں گے تو کیا ہیمن سورین ستہ سے جائیں گے کیا ہے جھرکھن کا سورین سمی کرن یہ بھی آج آپ کے سامنے رکھوں گا کیجری وال کی شکشہ اکرانتی کا گبارہ بی جے پی نے آج کیسے پھوڑا یہ بھی آج پرائیم ایڈ فور کا حصہ ہے اور بارش اور باڑھ کا آپات کال گجرات میں کیسے مچا ہاہا کار یہ دیکھیں گے آپ پرائیم ایڈ فور میں کدھر ویروہ دھمارچ نکالا گیا پشن منگال چھاتر سماج نے یہ ویروہ دھمارچ نکالا نوبننا پروٹس کے لیے چھاتروں نے بیریکیڈنگ بھی توڑی پولیس نے پردرشن کاریوں پر لاتھی چارج کیا پردرشن کاریوں پر ٹیئر گیس کے شیلز بھی داگے گئے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں نوبننا مارچ کے دوران بیریکیڈنگ توڑے جانے اور مارچ کے دوران یہاں پر پولیس کی طرف سے بلپریوگ لاتھی چارج بھی کیا گیا اور پورا گھٹنا کرم یہاں پر آپ کو دکھائی دی رہا ہے کولکاتا میں آٹھ اگست کو جو گھٹنا ہوئی ڈاکٹر کے ساتھ پہلے ریپ اور اس کے بعد مرڈر اس کے خلاف یہ گصہ آپ دیکھئے پردرشن کاریوں نے مارچ نکالا ہے جم کر ہنگامہ کیا گیا بیریکیڈنگ توڑی پولیس نے لاتھی چارج کیا جس دوران پتھراؤ بھی ہوا آنسو گیس کے گولے بھی لوگوں کو ڈسپرس کرنے کے لیے داگے گئے پوششی مانگل کا جو چھاتر سماج ہے انہوں نے یہ اندلان کا ڈاگ دیا ہے لیکن یہ اندلان میں ہار سمجھ کا پوششی مانگل کا ہار سمپردائی کا لوگ ہے سکھک ہے چھاترہ ہے مہیلا ہے بھائی ہے دادا ہے سب لوگ ہے اس لیے کہنا چاہتی ہو یہ جو شاندی پولین اندلان ہمارا چل رہا ہے اس میں اگر کوئی شانتاش کوئی بھی کچھ کرتا چاہے تو ہمارا یہ اندلان یہاں پہ نہیں رکے گا اور چھاتروں پر لاتھی چارج کو لے کر بھارتی جنتہ پارٹی نے ٹی ایم سی کر حملہ بولا ہے بی جے پی نے کل بارہ گھنٹے کا بنگال بند بولایا ہے بی جے پی نے ممتاب اینر جی کو سب سے بڑی ڈکٹیٹر قرار دیا ہے گورو بھارٹیا بولے بنگال میں چل رہی ہے اصلی تانہ ساہی ممتاب اینر جی تانہ ساہ ہیں اپرادیوں کے ساتھ بنگال کی سرکار کھڑی ہوئی دکھائی دیتی ہے چھاتروں کی آواز دبائی جا رہی ہے ممتاب اینر جی سے بڑا کوئی تانہ ساہ نہیں جو نبنہ میں ہم دیکھ رہے ہیں ہو رہا ہے وہ چنتہ جنگ ہے وہ سمدھان کو تارتار کرنے والا ہے اور سپشٹ دکھائی دے رہا ہے کہ اگر دیش میں کہیں تانہ شاہ ہے اگر دیش میں کہیں تانہ شاہ ہے تو وہ تانہ شاہ ممتاب اینر جی ہیں اور چھاتروں کے پردرشن کو لے کر آپ یہاں دیکھ رہے ہیں چھاتروں نے بڑی تعداد میں پروٹس مارچ نکالا ہے چھاتروں کے پردرشن پر سائیونی گھوش کا پوست آیا ہے گنڈوں جیسی شکل بامشکل کوئی مہلا ہے اس میں پیکنک جیسا بیروت پردرشن ہو رہا ہے پانی کی بہوچار کے نیچے تو اسنان ہو رہا ہے سائیونی گھوش نے اپنی پوست میں یہ سب لکھا ہے کہ یہ سب پردرشن نہیں سرکاس ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں سائیونی نے جو کہا وہ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں تو یہ دیکھئے جلے میں نمک کا کام ٹی ایم سی کی طرف سے آنے والے بیان بھی کر رہے ہیں سائیونی گھوش نے جو لکھا یہ ایکس پر ان کا پوست ہے جو میں آپ کو اس سمعے دکھا رہا ہوں اور بھارتی جنتہ پارٹی نے ممتہ بینر جی کے پولیگرافک ٹیسٹ کی مانگ کی آپ جانتے ہیں کہ اس ماملے میں جو کئی آروپی ہوں ان کے پولیگرافک ٹیسٹ چل رہے ہیں ممتہ بینر جی کے پولیگرافک ٹیسٹ کی مانگ بھی بھارتی جنتہ پارٹی نے کی ہے سچ سامنے آنے کے لیے ممتہ کا پولیگرافک ٹیسٹ ہونا چاہیے ممتہ اور پولیس کمیشنر کا پولیگراف ٹیسٹ ہو بھارتی جنتا پرٹی نے کہا جانچ پوری ہونے تک ممتہ اسطیفہ دیں آنا شاہ ممتہ بینر جی اور ساتھ میں وہ پولیس کمیشنر جنہوں نے اس کو آتما ہتیا بتایا تھا اور اس کے بعد سروت نیالے اور کلکتہ اچھ نیالے سے فٹکار لگی آج یہ مانگ کری جائے گی کہ اگر مکہ منتری کا یہ چرطر ہے تو چاہے وہ پولیس کمیشنر ہو چاہے وہ ممتہ بینر جی ہو پہلے تو انہیں ترنت اسطیفہ دینا چاہیے اور یہ خبر تیروپتی سے ہے تیروپتی جنگ ٹیز ہو گئی ہے کانگریس نے بتایا آگی بھارتی جنتا پارٹی سرکار میں برسٹاچار کی یہ نشانی ہے مہاراست کانگریس ادھیاکش نانا پٹولے نے کہا یہ چھترپتی شیوہ جی مہاراست کا اپمان ہے یہ مہاراست کی جنتا کے لیے دربھاگی پورن ہے اور سرکار کو اس لیے کوئی ماف نہیں کرے گا یہ تو ایک ایکسیڈنٹ ہے اور یہ جو پتلا ہے یہ نیوی نے اریکٹ کیا تھا اس وقت بہت جلدی میں وہ نیوی دے تھا پرائی منسٹر صاحب آنے والے تھے تو اس وقت بہت جلدی یہ کام ہوا جس کا سب لوگوں نے اس کی سرانہ بھی کی تھی اس میں کچھ ٹیکنیکل فارٹ ہو چاہے وہ وینڈ کا پریشر ہو جو ہو گیا ہے اس کا مجھے اسے لگتا ہے کہ یہ ایک ایک اپورچنٹی بھی ہے کہ ہمارا جو عربی سمدر میں چھترپتی شیوہ جی مہاراست کا سٹیچو بند رہا تھا وہ اسی طرح کا مطلب بہت ہی اوچھا سٹیچو اگر یہاں بنتا ہے تو ایک پورے انڈیا میں ایک آکرشن رہے گا مہاراست میں جو کل کی گھٹنا ہوئی چھترپتی شیوہ جی مہاراست کی پرتیمہ جس طرح سے ان کے بھرشتہ اچار کے وجہ سے کیونکہ یہ سرکار کینڈر کی ہو یا راجے کی سرکار ہو یہ بھرشتہ اچار کے سوائے ان کو کچھ آتا نہیں اور یہ بھرشتہ اچار کے وجہ سے مہاراست کی دیوت چھترپتی شیوہ جی مہاراست کا بھی اپمان اومان ویچاروں کا اومان کرنے میں یہ لوگ قدابی پیچھے نہیں رہے اور شیوہ جی کی پرتیمہ ٹوٹنے پر سنجر آؤت کا بیان بھی سامنے آیا ہے کہا کہ سی ایم کو اسطیفہ دے دینا چاہیے پی ڈاوی ڈی منتری کو برخواست کیا جانا چاہیے یہ تو بہمان گدھاروں کی سرکار ہے اس نے تو شیوہ جی مہاراست جی کا تو پترہ بنایا اچھے من سے نہیں بنایا راجنیتک من سے بنایا میں تو سب سے پہلے مکھہ منتری کا اسطیفہ مانگتا ہوں کہ آپ نے مہاراستہ کی بھاؤناوں کے ساتھ کھلوار کیا ہے میں جو پی ڈی وڈی منشٹر ہے جس کے اندر یہ سب جمعہ ہے اس کا رویندرہ چوان کو برخواست کرنا چاہیے چمپائی سورین نے خود بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہونے کا اعلان کیا ہے انہوں نے کہا بہت منتھن کرنے کے بعد میرا پردھان منتری اور گرہ منتری عمیت شاہ پر بھروسہ بڑھ گیا ہے اور بی جے پی میں شامل ہونے کا میں نے فیصلہ لے لیا ہے جھارکھن کے پور مکہ منتری چمپائی سورین نے آخرکار اپنے راجنیتک بھاوشش کو لے کر ستیاں اسپش کر دیں چمپائی سورین بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہونے جا رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ پورو سی ایم چمپائی سورین بیٹے کئی دنوں سے کھل کر ہیمن سورین کی جھارکھن مکتی مورچہ کے خلاف ناراضگی ظاہر کر رہے تھے جھارکھن ویدان سبح چناؤ 2024 سے پہلے چمپائی سورین کے ساتھ آ جانے سے بھاچپا کو بڑا فائدہ مل سکتا ہے چمپائی سورین نے سوم بار کو گریہ منتری عمیت شاہ سے ملاقات کی ان کے ساتھ حسن کے مکہ منتری ہمنت بیسو سرما بھی موجود تھے ہم سناس لے لیں گے باد میں جانتا کرج کرتا اس کا حسلہ اس کا مانگ تب ہم سکری روپ سے راج نتک میں ہی رہوں گا پہلے ہم سوچا تھا ہم سنگٹن بنائیں گے نیا سامائی کا کمی اور جارکن پردیش کا کچھ اللہ کے پرشیتی ہے ہم بڑا منتھن کرنے کے بعد دیش کا پردان منتری کا ان کا اوپر بیشواث کیا گریہ منتری عمیت شاہ کا اوپر بیشواث ہمارا بڑ گیا اور بھارتی جنتا پارٹی میں شامیل ہونے کا ہم نے نینے لے لیا اتحاس گواہ ہے جو بھی مکھے دھارہ سے چھوڑ کے گئے ہیں جارکن مکتی موچا سے انہیں وہ توجہ وہ پرشدی نہیں مل پائی ہے جو جارکن مکتی موچا میں رہتے ملتی ہیں دوسری بات اس بات کا بھی سکون ملتا ہے کہ میں اس پارٹی کا سپاہی ہوں جب کوئی ایسے بکتی جن کی مہتوہ کنگشہ زیادہ بڑھ جاتی ہے تو وہاں مو جا کر ڈورے ڈالتے ہیں چمپائی سورین کے آلان کے بعد سورسس کے حوالے سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے جھارکن بی جے پی ادھیاکش بابولال مرانڈی کے ناراض ہونے کی خبر ہے آمیت شاہ سے مرانڈی کی ملاقات سنبھاؤ ہے مرانڈی کے ساتھ ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی کے کشور نیتا بھی سپیسلس سے ناراض بتائے جا رہے ہیں جس میں گنیش مہالی اور رمیش خانسدہ بھی شامل ہیں چمپائی کے خلاف گنیش مہالی بھارتی جنتہ پارٹی سے چناؤ لڑتے تھے بھارتی جنتہ پارٹی نیتاوں کی ناراضگی پر جب چمپائی سورین سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے اس پر بولنے سے صاف انکار کر دیا دیکھا ہم اس بارے میں کچھ نہیں کہیں گے اب اصل میں چمپائی سورین کے بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہونے سے پارٹی کو جھارکھنڈ میں کیا فائدے ہو سکتے ہیں اس پر بھی ایک نگاہ ڈالنی چاہیے اصل میں آدیباسی ووٹوں میں پارٹی سین لگا سکتی ہے اس کی پیٹ بڑھ سکتی ہے یہ سمجھا جا رہا ہے کولان شیطر میں خاص طور سے جہاں کہ ٹائگر کہے جاتے ہیں چمپائی سورین وہاں بھارتی جنتہ پارٹی مضبوط ہوگی سنتھالی ووٹر بھارتی جنتہ پارٹی کا رکھ کر سکتے ہیں اور دمکہ تک آدیباسی ووٹر ان کے انفلوینس میں ہیں اور اس کا فائدہ بھارتی جنتہ پارٹی کو ہوگا ایسا مانا جا رہا ہے ہیمن سورین کے خلاف پرچار میں وہ زیادہ ہیوی ویٹ طریقے سے کام کر سکیں گے یہ بھی سمجھا جا رہا ہے یوگی کے بٹیں گے تو کٹیں گے والے بیان پر سماجبادی پارٹی کا پلٹ بار سامنے آئے یوگی کی ذمہ داری بانٹنے کی نہیں ہے مکہ منتری کی ذمہ داری سب کو جھوڑنے کی ہے دیش کو بانٹنے والی طاقت کبھی سفل نہیں ہوگی سماجبادی پارٹی نے کہا ہے بانگلہ دیش میں ہندووں پر ہو رہے ہیں ہم لوگوں کو لے کر کل سی ہم یوگی آدھی تیناس نے بڑا بیان دیا تھا آگرہ میں ایک کارکرم کے دوران انہوں نے کہا تھا راست سے بڑھ کر کچھ نہیں ہو سکتا راست تبھی مضبوط ہوگا جب ہم سب ایک جوٹ رہیں گے بٹیں گے تو کٹیں گے ایک رہیں گے تو نیک رہیں گے راست سے بڑھ کر کچھ نہیں ہو سکتا اور راست تب سکت ہوگا جہاں ہم ایک رہیں گے نیک رہیں گے تو مانی مکمانتی جی کو اتر پدیش و دیش کی جنتہ کو ایک کرنے کا سندیش دینا چاہیے دھارم کے نام پہ کوئی سندیش لوگتانترک پت پہ بیٹھے ہوئے ویکتی سویدھانک پت پہ بیٹھے ہوئے ویکتی سے اس بیان کی امیر نہیں کی جاتی ہے اور اسم ویدھان سبا میں سی ام ہمنت کا ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے اسم کو میاں بھومی نہیں بننے دوں گا اسم میں میاں کو گھسنے نہیں دوں گا سی ام نے یہ بھی کہا کہ کانگریسیوں کو جتنا چلنانا ہے چیخنا ہے وہ کریں لیکن میں اسم کو میاں بھومی تو نہیں بننے دوں گا اور ادھر جمہو کشمیر میں پہلے چرن کے لیے آج نام آنکن کا آخری دن ہے 28 اگست کو نومینیشن کی جانچ کی جائے گی 30 اگست تک نومینیشن واپس لیا جا سکتا ہے جمہو کشمیر میں ویدھان سبا چناؤ تین چرنوں میں ہوں گے اس میں پہلا چرن 18 ستمبر کو ہے دوسرا 25 کو اور تیسرے چرن کے لیے ایک اکٹوبر کو ووٹ ڈالے جانے ہیں جس کے بعد 4 اکٹوبر کو متوں کی گنتی ہوگی ریزلٹ سائیں گے ہمارے بھی تمام امیدوار اب ایک ایک کر کے آج اپنا نومینیشن پیپر فائل کریں گے ہم نے اپنا مینیفیسٹو اپنا روڈ مائپ اپنا پروگرام لوگوں کے سامنے رکھا ہوا ہے اور آگے آپ کو دکھائیں گے دلی کے سکولوں پر پھر عام آدمی پارٹی کے شکشہ موڈل کی پول کھولنے کا دعویٰ کاپا سیڑا نمبر ون کے ایم سی ڈی سکول بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا دلی بی جے پی ادھیاک شبیریندر سجدیوہ نے کہا ایک ہی کمرے میں دو دو ککشائیں لگ رہی ہیں بھیڑ بکریوں کی طرح بچوں کو زمین پر بٹھایا گیا ہے سکول کے باتھروم کی استیتی بھی بہت خراب ہے اور ایک ہی کمرے میں دو کلاسیز چل رہی ہیں پڑھانے والی ٹیچر ایک ہے یہ آم آدمی پارٹی کی شکشہ کرانتی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اگر اس طرح سے یہ شکشہ کا بیپار کرتے ہیں اور باتھروم کی استیتیتی ہے کہ آپ اندر گھسنے ہی سکتے ہیں بچے بھیڑ بکریوں کی طرح ٹھوچیں ہوئے ہیں ہاں پر اگر میں حیران ہوں کہ ہم دلی شہر میں ایسے کیسے سکول چل رہا ہے اتنی بری حالت ہے ایک بر آم آدمی پارٹی کے جتنے ہیں مکھے منطری تو ان کے جیل میں ہیں اور شکشہ سے شراب کا کاروبار کرنے والے جمعانتی سے سو دیا جب ایک بر آکر دیکھیں اپنی شکشہ کرانتی یہاں پر اور مدی پردیش کے شترپور میں تھانے پر پتھاؤ کا معاملہ آپ کو یاد ہوگا اس معاملے میں پولیس نے مکھے آروپی حاضی شہزاد کو گرفتار کر لیا ہے تھانے پر حملے کا آروپی ہے حاضی شہزاد اور اس کو آخرکار پولیس نے گرفت میں لے لیا پورٹ کے باہر سے حاضی شہزاد کی گرفتاری ہوئی پولیس نے دس ہزار کے انعام کا اعلان کیا تھا اور بیٹے دنوں تھانے میں اگر بھیڑنے پتھراؤ کیا تھا اور اس کو لیڈ کرنے والے یہ چہرے سے جو اس سمیہ آپ سپین پردیش ہے اور اگلی خبر یہ کہ بانگلہ دیشی ہندووں کے پلائن پر کانگریس کا ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے یوپی کانگریس ادھیاکس کی قیمتی سرکار سے مانگ ہے کہ بانگلہ دیشی ہندووں کے لیے بورڈر کھولا جانا چاہیے آجائے رائے کا کہنا ہے کہ ہندووں کے لیے دیش کی سیمائیں کھلنی چاہیے ہندووں کی رکشہ کے لیے سرکار کیا کر رہی ہے یہ بتایا جانا چاہیے بانگلہ دیشی ہندوں کے لیے شرنارتھی شیویر بنائے جائیں اور سیمائیں کھولی جائیں اور آگے آپ کو دکھائیں گے یوکرین کا روس پر زوردار اٹیک لگ بھگ لگ بھگ 90% حصہ اس سمائے ریڈ ایلرٹ ساؤن کیا گیا ہے وہاں اور دیکھئے آج اگلے دن ہی وہاں کیا دکھائی دے رہا ہے گجرات میں آفت بن کر برس رہی ہے بارش گجرات کے کئی شہروں میں بار سے حالات خراب ہیں بھاری بارش کے ایلرٹ کے بیچ پرائیمری سکول بند ہیں چوبیس گھنٹے کے بیتر موربی میں ٹنکارہ ایک جگہ ہے جہاں چودہ انچ بارش ریکارڈ کی گئی ہے کئی ہائیویز بند کرنے پڑے ہیں پرائیمری سکولوں کی چھٹی کر دی گئی ہے اور اس تھیتیاں کیا ہیں آپ کے سامنے راجکوٹ، بڑودرہ، جامنگر، پانی کا پرہار گجرات اس سمائے بہت بری اس تھیتی سے گزر رہا ہے گجرات کے نادیارٹ میں بھی آفت کی بارش دیکھنے کو بلی بھاری بارش کی وجہ سے نادیارٹ میں حالات بگڑ گئے نادیارٹ کے کئی لاکھوں میں بارش کا پانی بھرا ہوا ہے بارش کا پانی بھرنے سے سڑکوں پر سیلاپ کی اس تھیتی ہے جل بھراو کی وجہ سے جمرال بازار پانی پانی ہو گیا ہے نادیارٹ کو جڑنے والے سبھی انڈر پاس پہ پانی بھرا ہوا ہے یہاں آپ وہی تصویریں دیکھ رہے ہیں نادیارٹ خاص طور سے یہاں دیکھیں فل فریم آپ دیکھ رہے ہیں اب یہ تصویریں شٹر ڈاؤن ہیں دکانیں دیکھئے کتنی ڈوبی ہوئی ہیں لوگ جب چل رہے ہیں تو اندازہ لگائیے گھٹنوں سے اوپر پانی سڑکوں پر ہرا ہوا ہے اور ابھی آنے والے دنوں میں بھی بارش سے نجات نہیں ملنے والی ہے مطلب یہ جو جگہیں جہاں وارٹر لاؤگنگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آنے والے دنوں میں بھی پریشانی سے ہو کر ہی لوگوں کو یہاں سے آگے راستہ بنانا پڑے گا گجرات کے جامنگر میں بارش کی وجہ سے حالات کیسے ہیں لگاتار بارش کی وجہ سے جل بھراؤ ہے سڑکیں جل مگن ہیں کئی گاؤں سے connectivity سماپ ہو چکی ہے یہاں دیکھیں آپ جامنگر کے کالا بارڈ میں موزلہ دار بارش کی وجہ سے جنجیون اثریت ہو گیا ہے بارش کی وجہ سے کئی گاؤں تک جانے والی مکش سڑکیں جل مگن ہیں جس کی وجہ سے گاؤں کا مکش شہر سے connection 2 کیا ہوئے پل پر پانی کی تیز دھار آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پل کے اوپر سے پانی گزر رہا ہے اور پانی میں ڈوبی ہوئی گاڑیاں یہاں آپ کو نظر آ رہی ہیں گھروں میں پانی گھوسا ہوا ہے اور دیکھئے یہ کتنا زیادہ اس رہائشی علاقے میں پانی یہ water logging ہو چکی ہے اور ابھی تو جیسا میں آپ کو لگاتار بتا رہا ہوں کیونکہ کم سے کم orange alert اور زیادہ تر حصوں میں red alert sound کیا گیا ہے موسم ویبھاگ کی طرف سے جامنگر میں دیکھئے اس تھیتیاں بھاری بارش کی وجہ سے کتنی خراب ہیں ان پانچ ویڈیوز میں آپ کو میں دکھا رہا ہوں تصفیر نمبر ایک دو تین چار اور پانچ یہاں آپ دیکھیں گے کہیں سڑک پوری کی پوری پانی میں ڈوبی ہوئی ہے اور اب وہاں تالاب نظر آ رہا ہے کہیں رہائشی علاقوں میں آپ دیکھئے بوٹ چل رہی ہے کہیں آپ دیکھیں گے کہ آوہ جاہی اگنم ڈھپ ہو گئی ہے اور ٹرافک بری طرح چر مرا گیا ہے اور یہ وارٹر لاغنگ آنے والے دنوں میں بھی پریشانی کا سبب بننے والی ہے الیکٹرک پولز آدھے آدھے ڈوبے ہوئے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اور اب آپ کو دکھاتا ہوں وڈودرا بارش بار کا سائیڈ ایفیکٹ جہاں دیکھنے کو ملا وڈودرا کے زیادہ تر علاقے جل مکن ہو گئے ہیں جل بھراوں کے بیجے سے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے یہاں آپ تصفیروں میں دیکھئے وششوہ امیتر ندی یہ خطرناک ستر سے اوپر بہ رہی ہے نچلے علاقوں میں پانی بھرا ہوا ہے وڈودرا کی تصفیریں اس سمیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ دیکھئے ذرا یہاں جو نالے ہیں یہ اوورپلو ہو رہے ہیں اور یہاں آپ کو ایک ٹرک بھی فسا ہوا دکھائی دے رہا ہے کئی جگہوں پر یوں واہن فسے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جو پانی کے بیچ میں یہ کانفیڈنس لے کر پہنچے تھے کہ دوسرے ہی طرف نکل جائیں گے لیکن بیچ میں جا کر گاڑی خراب ہو گئی بند ہو گئی اور اب وہ گاڑی ڈیزرٹ کر دینی پڑی ہے چھوڑ دینی پڑی ہے چالکوں کی طرف سے ایک اور اپ ڈیٹ بڈودرا سے میں آپ کو دے رہا ہوں یہ بھی دیکھئے بڈودرا میں وشوہ مطری ندی خطرے کے نشان کے پار پہنچ گئی ہے ندی کے اوفان میں آنے کے وجہ سے آلات بگڑ گئے ہیں ندی کے اوفا فلو ہونے سے بڈودرا جل مگن ہو گیا ہے جانکاری کے مطابق بڈودرا کی یہ ندی اوفا فلو ہو رہی ہے رہائشی راکوں میں جل بھراو کی استھیتی ہو گئی ہے لگتار بارش کی وجہ سے آوازہی ربھاویت ہوئی ہے اور یہاں آجوہ جلاشہ اور پرطاب پورا جلاشہ سے پانی بشوہ مطری ندی میں چھوڑ دیا گیا جس کی وجہ سے یہ جل بھرا ہوا ہے ریلوے نے بڈودرا میں بارش کا پانی بھرنے کی وجہ سے ممبئی سے آنے والی کئی ٹرینیں رد کرنی ہیں اب تک 56 ٹرینوں کو رد کیا جا چکا ہے جبکہ 43 ٹرینیں ڈائیورٹ ہو چکی ہیں مطلب قریب قریب سمجھ دیجئے کہ 100 ٹرینیں ایسی ہیں جو یہاں سے ہو کر گزرتی ہیں اور جن کی آواز جاہی اس کی وجہ سے پربابت ہوئی بڈودرا کی ستی خاص طور سے کتنی اس سمیں عجیب ہو چکی ہے بارش کی وجہ سے دیکھئے پانی میں ڈوبی ہوئی کار نظر آ رہی ہے گھروں میں گھسا ہوا پانی نظر آ رہا ہے سڑکوں پر سہلاب ہے اگر لوگ چل رہے ہیں تو گھٹنوں تک پانی بھرا ہوا ہے تیز دھار سڑکوں کے بیچوں بیچ سے بہتا ہوا پانی اس میں بہت زیادہ کرنٹ اور بہاؤ ہے اور ریل کی آواز آہی میں نے آپ کو بتایا سو ٹرینیں یا تو ڈائیورٹ کی گئی ہیں یا فیلحال یہاں سے نہیں گزرنی ہیں وڈودرا سے ہی یہ خبر دیکھئے کہ بہری بارش کی وجہ سے پورا شہر جلمگن ہے یہاں ایک علاقے میں ڈرون تصویریں سامنے آئی ہیں ڈرون تصویروں میں پورا علاقہ جلمگن نظر آ رہا ہے موسیدھار بارش کی وجہ سے وڈودرا میں ریڈ ایلرڈ پہلے ہی ساؤن کیا گیا ہے وڈودرا میں حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں اور ایریل تصویروں میں یہ اور بھی زیادہ اسپسٹ آپ کے سامنے دکھائی دے رہا ہے جہاں آپ کو ہر جگہ پانی نظر آئے گا کہیں بھی آپ کو روٹ راستہ دکھائی نہیں دے رہا ہوگا ہر جگہ پانی کی مار سے وڈودرا بے حال ہے گجرات کے کئی حصوں میں زوردار بارش ہو رہی ہے آج 27 اگست کے لیے بھی موسم بیبھاگ نے ہائی ایلرڈ جاری کیا ہے گجرات کے ساتھ زلوں کے لیے ریڈ ایلرڈ جاری کیا گیا ہے جبکہ 22 زلوں کے لیے اورنج ایلرڈ جاری ہے چار زلے ایسے ہیں جن کے لیے یلو ایلرڈ ساؤن کیا گیا ہے اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے یہ پورا کا پورا علاقہ اس سمیہ بارش تے پرابیت ہے جیسا میں نے آپ کو بتایا صرف چار زلے ایسے ہیں جہاں اورنج ایلرڈ ہے باقی پورا کا پورا علاقہ اس سمیہ ریڈ ایلرڈ بارش کو لے کر مہا ساؤن کیا گیا ہے راجکورٹ میں آج ہی بانت اوورفلو ہو گیا ہے ڈائم اوورفلو ہونے کی بجے سے کئی ندیاں اوفان پر آ گئی ہیں راجکورٹ کا انڈر بریج جلمگ ہونے سے ہر کم مجھ گیا ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ ٹیم نے کھالی کر آیا ہے انڈر پاس یہ کئی جگہوں کی انڈر پاس کی کہانی ہے جہاں وارٹر لاؤگنگ کی بجے سے انڈر پاس ایسا لگ رہا ہے کہ تعلاب میں کنورٹ ہو گیا ہے وانوں کی آباجہی کئی بار وہاں سے پھر بھی کی جاتی ہے اور اسی اسطحیتی میں کئی جگہوں پر بسس کا فسا ہونا بڑی گاڑیوں کا فسا ہونا ہم دیکھتے ہیں اور پھر ان میں سے لوگوں کو ریسکیو کر آیا جاتا ہے یہ اسطحیتی نہ بنے اس کے لیے پہلے ہی انڈر پاسس کو اب بند کر دیا گیا ہے راج کوٹ میں بھاری بارش کی بجے سے ندیاں اوخان پر ہیں پانی کا اصطار اتنا پڑ چکا ہے کہ اب یہ وکرال روپ لے رہا ہے راج کوٹ سے ہمارے سمباداتا ہیتین بٹھلانی نے آپ کے لیے یہ گراؤنڈ ریپورٹ بھیجی بیتے 48 گھنٹوں سے گجرات میں ہو رہی باری باری اس کے بعد گجرات کی لگ بک سبھی ندیاں جوے وہ اوورفلو ہو چکی ہے اس وقت ہم راج کوٹ میں موجود ہیں اور راج کوٹ کا آجوہ ڈیم میں جانے والی یہ جو بیڑا ندی ہے اس کا اگر آپ پرواہ دیکھیں گے تو کس طریقے سے سیلاب میں پریورتیت ہو چکی ہے ندی یہ آپ کو نظر آئے گا یہ تصویر اگر آپ سوچئے کہ اس میں اگر کوئی فس جاتا ہے تو اس وقتی کو ریسکیو کرنا تک جوے وہ ایک بہت بڑا ٹاسک جوے وہ NDRF اور HDRF کے لیے بن جائے گا حالانکہ اسی لیے لگا دار پرساسن کی طرف سے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ جب تک ضروری نہ ہو تب تک اپنے گھروں سے نہ نکلے یہ پانی آگے جا کر راج کوٹ کے راج کوٹ میں بیٹے دو دنوں سے لگا تار بارش جاری ہے بھاری بارش اور بارڈ کی وجہ سے فرشاسن الڈ پر ہے ہزاروں لوگوں کو سرک جگہوں پر بھیجا گیا ہے یہاں تصویریں آپ دیکھئے بارش کی وجہ سے سڑکوں پر جل بھراو ہو گیا ہے پرابی تلاکوں میں National Disaster Relief Force اور State Disaster Relief Force ان کی ٹیمیں تینات ہیں آپ دا پربندھن کے لیے کیندری اسطر پر بھی ٹیمیں ہوتی ہیں اور راج اسطر پر بھی ٹیمیں ہوتی ہیں دونوں ہی طرح کی ٹیموں کو یہاں لگایا گیا ہے راج کوٹ میں اب تک 20 انچ سے زیادہ بارش درج کی گئی ہے اور راج کوٹ کو لے کر آئندہ بھی alert ساؤنڈ کیا گیا ہے داہود اب گجرات کا داہود وہاں لے چلتا ہوں آپ کو ڈونگری ڈیم اوورفلو ہو رہا ہے ڈیم کی اوورفلو ہونے کے بعد پرشاسن نے کمر کسلی ہے یہاں پرشاسن نے آس پاس کے پانچ گاموں کو ساوڈھان کیا ہے سترک کیا ہے اور کہا گیا ہے کہ نگاہ رکھیں اگر آپ کو پانی بڑھتا ہوا دکھائی دے تو سرکشت ستانوں کی جگہ اونچے ستانوں کی طرف آپ یہاں سے چلنا شروع کریں گجرات میں بارش اور بارڈ کی وجہ سے حالات جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کافی بگڑے ہوئے ہیں لیکن سرکار بھی پوری طرح سے ایکشن میں ہے پرابہوی تلاکوں میں NDRF کی 13 ٹیمیں اس سمیں سرویس دینے میں لگی ہوئی ہیں وہیں سٹیز جزاسٹر ریلیف فورس کی 22 ٹیمیں اس سمیں کام پر لگی ہوئی ہیں اور لوگوں کو مدد پہنچائی جارہی ہے اب تک 17,827 لوگوں کو سرکشت جگہوں پر بھیجا گیا ہے جب تک 1653 لوگوں کو بچایا گیا ہے ریسکیو کیا گیا ہے اس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پرشاسن بھی وہاں پوری تطپرتہ کے ساتھ اس آپدہ کے جنتہ کے ساتھ قدم تال ملانے میں ان کی مدد کرنے میں لگا ہوا ہے کولکاتا میں ریپ مرڈر کے خلاف سدھرا میں سڑک پر مگرمچ بھی آ گیا مگرمچ دکھنے سے لوگوں میں اور زیادہ دہشت پڑ گئی جانکاری کے مطابق یہاں تالاب بارش کی وجہ سے اتنے اوفان پر ہیں کہ اس میں رہنے والے جیو بھی اب رہائشی علاقوں کی طرف آ جا رہے ہیں وڑودرا کے اس علاقے میں آچانک ایک مگرمچ دکھا جس کے بعد آس پاس کے لوگ دہشت میں آ گئے اور اس کی سوچنا ونوی بھاگ کو دی گئی ونوی بھاگ کی تیم نے موقع پر پہنچ کر مگرمچ وہ پہلے ٹرینکولائز کیا اور پھر یہاں سے لے گئے وڑودرا میں لگتار ہو رہی بارش کی وجہ سے سڑکوں پر کئی فٹ پانی بھرا ہوا ہے اور لوگ سڑکوں پر ناؤ تک چلاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور گجرات سے یہ بڑی خبر جامنگر میں بارش کی وجہ سے تباہی ہے پانی کے تیز بہاہوں میں ایک ٹرک بہ گیا ماتا کا پراشین مندر بھی پانی میں ڈوب گیا ہے گجرات کے جامنگر میں لگتار ہو رہی بارش کی وجہ سے حال بے حال ہیں ٹرک تنکے کی طرح بیتا نظر آ رہا ہے مندر کے بھیتر بھی پانی گھوز گیا ہے اور یوپی میں بھی قدرت نے جم کر کہر برپایا ہے بلیا سریعو ندی میں ہنمان مندر سما گیا ہے خطرے کے نیشان سے اوپر بہرے یہ سریعو ندی سریعو کا جلستر بڑھنے سے کٹان تیز ہو گئی اور کسانوں کی آئے دوگونی کرنے پر سرکار لگتار زور دے رہی ہے اور اسی دشاں میں کیا کیا قدم اٹھائے جانے کی ضرورت ہے آئے بڑھانے کے لیے سرکار کی نیتیوں کے ساتھ اس مشن میں ایگرو کیمیکل سیکٹر کی کمپنیوں کی کیا بھومی کا رہے گی اس مددے پر ہم نے بات کی انسیکٹسائر انڈیا کے مینیجنگ ڈائریکٹر راجش اگروال سے ایک چیز بارے میں سب لوگ بات کرتے ہیں سرکار بھی کرتی ہیں ہم سب بھی چاہتے ہیں ایسا ہو وہ ہے کسانوں کی انکم دو گناہ ہو جائے تین گناہ ہو جائے لیکن کسانوں کی انکم دو گناہ ہوگی کیسے سر کھڑی ہوئی فصل تو خراب ہو جارہی ہے دکھت ہو رہی ہے تو کروپ پروٹیکشن کو لے کر آپ نے کیا کیا اور سرکار نے کیا کیا اور کمی کانچھ ہوت رہی ہے دیکھیں دونوں ہی طرف سے بہت اچھا کام چل رہا ہے کسان کی انکم بڑھانا ہے تو کسان کو تھوڑا پریشیجہ نگری کلچر کی طرف جانا ہوگا جو عام کسان ہے ہمارے دیش کے وہ زیادہ تار موٹی فصلوں کے ساتھ فسے رہتے ہیں یعنی پیڈی ویٹ سائیکل پیڈی پیڈی سائیکل کورٹن ویٹ سائیکل تو اس ٹائپ کے سائیکلز میں ہیں تو جو لوگ یہ کرتے ہیں this is a sort of a fixed income جہاں پر آپ کا جو کھرچہ ہے کھرچہ منیمم ہے جو مین پاور ریکوارمنٹ ہے وہ بھی تھوڑی کم ہے ریلیٹیو لی اگر اور کروپس کی جیسے اگر ہارٹی کلچر کروپس کی طرف دیکھتے ہیں سبزی کی طرف دیکھتے ہیں یا پولی فارمنگ کی طرف دیکھتے ہیں یا ہم کچھ پریشیجہ نگری کلچر کی کہیں بھی بات کرتے ہیں تو وہاں پر رسک تھوڑا زیادہ ہوتا ہے تو موردہ رسک موردہ دی انکم آپ اور سرکار مل کر ایسا کیا کرنے جا رہے ہیں یا کیا یوج نہ ہو سکتے ہیں یا کیا کس پہ کام کیا جا سکتا ہے جس سے دیش کے کسان کو کھڑا کیا جائے دیکھیں میرا ماننا ہے کہ لگتار انویشن کی ضرورت ہے انویشن آپ یہ کہہ رہے گی کی انویشن میں چھپی ہے جی تو نئی نئی چیزیں نئی نئی سولوشنز بہتر سولوشنز آج کسان کو ملنے چاہیے کیمیکلز کے ساتھ ساتھ آج کل بائیولوجیکل سولوشنز بھی آ رہے ہیں اور گورنمنٹ کا بہت زیادہ اس پر دھیان ہے آج ایسا انڈیوجویل بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اچھا کھانا ملے کم کیمیکل لگا ہوا کھانا ملے میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ٹیکنالوجی کا ڈبلیپمنٹ ہو رہا ہے تو ہم کیمیکل کی کونٹیٹی کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور بیٹر سولوشنز دے سکتے ہیں جو نمبر آف اسپریز ہیں ہم نے کسان کے کم کی ہیں آج مین پاور کاؤسٹ بڑھ رہی ہے تو اس کے اوپر کام کیا ہے کہ کس طریقے سے کم اسپریے کے ساتھ کسان کو زیادہ منافع ہو سکے اس ٹیپ کے پروڈکٹ سولوشنز ہم نے بجار میں ڈالنے کی کوشش کی ہے تو سرکار کے ساتھ مل کے لئے اگر انویشن کو سپورٹ ملے گا میکن انڈیا کو سپورٹ ملے گا منفیکچنگ کو سپورٹ ملے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انڈسٹری اپنے آپ کھڑی ہو سکتی ہے گورنمنٹ کے بہت سارے انیشیٹیو ہیں آج اگریکلچر یونیورسٹیز ہیں بہت سارے ڈیفرنٹ آرمز ہیں ان کے ساتھ پی 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 موڈل میں چل کے کام کیا جا سکتا ہے